اگر آپ نے میرا اپیسوڈ نمبر 69 دیکھا ہو تو ہم نے الیسٹریٹر میں ایک رنگولی بنانی شروع کی تھی اور یہ اسی کا دوسرا پارٹ ہے آج ہم اس رنگولی کو فینشنگ ٹچز دے کے یہاں پہ پہلے ایک گریڈینٹ ڈالیں گے پھر ان پتوں کو رنگ کریں گے پھر ایک چھوٹا اور بڑا سٹروک ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر گمبت جیسے کہ مندروں مسجدوں گردواروں میں اوپر ڈومز ہوتے ہیں وہ بھی ڈالیں گے میری کوشش تو تھی کہ صرف فوٹو شاپ پہ فوکس رہوں لیکن مجھے کافی زیادہ ایک ہزار سے اوپر ای میلز رنگولی بنانے کے بارے میں آئیں پچھلے پانچ چھ مہینوں سے مجھے آ رہی ہیں تو مجھ کو یہ معلوم ہے کہ رنگولی جیسا ویکٹر فوٹو شاپ سے زیادہ بہتر الیسٹریٹر میں بنے گا تو اس لئے میں اس کے بارے میں یہ ٹیٹوریل لے کے آیا ہوں اور اس ٹیٹوریل میں میں بہت زیادہ توجہ دیٹیلز میں جانے کی نہیں دوں گا کیونکہ کافی لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے رنگولی کے بارے میں پوچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ الیسٹریٹر کے طور طریقوں سے تھوڑے کمفرٹیبل ہیں تو یہ ایڈوانسٹ ہو گیا ایک طریقے سے لیکن گھبرائیے گا مت میں آنے والے دنوں میں فیوجن ٹیٹوریلز لے کے آوں گا الیسٹریٹر میں کوئی چیز بنا کے اس کو فوٹو شاپ میں لے کے جائیں گے یا وائس ورسا اس سے آپ کو دونوں سوفٹویرز میں کام کرنے کا طریقہ سہولیت اور فائدہ نظر آئے گا چلیے سب ٹائن او ویسٹ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم گریڈینٹ بنائیں اس کے لئے ہم کا کریں گے یہ دیکھئے یہ اس کی لیئر ہے تو اس کو میں نے لاک کر دیا ہے کیونکہ تاکہ ہم گلتی سے اس کو چھیڑ نہ دیں نئی لیئر بنائیے اس کو ڈریک کر کے نیچے لے کے آئیے اس کا نام ڈال دیجئے گریڈینٹ اب آپ ایلپس ٹول لیجئے یہاں سے اور یہاں سینٹر میں اس کو رکھ کے شفٹ اور آل دمائیں گے سینٹر میں رکھ کے باہر کے درگ کیجئے چارتروں سے برابر درگ ہو کے باہر آئے گی یہاں پہ آکے اس کو چھوڑ دیجئے اور یہ گریڈینٹ میں نے ٹرائ کرنے کے لیے پہلے سی بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہ گریڈینٹ میرا بن گیا ہے لیکن اس کو بنانے کا اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہاں یہ جو بیچ کا جو یہ tab ہے یہ gradient کا ہے اس کو اگر آپ double click کرتے ہیں تو gradient کا tab کھل جائے گا یا آپ یہاں سے آکے gradient یہاں سے چن لیجئے یہ دیکھیں یہ gradient ہے تو میں نے یہاں پہ white end میں بھی white اور beach میں orange رکھا تھا یہ کیسے آتا ہے اگر gradient editor میں اپنے colors ڈالنے ہو تو یہاں تو آپ swatches سے چن لیجئے یا یہی جو اس کے end و starting اور mid points ہیں اس کو اگر آپ double click کریں گے دیکھیں یہاں پہ swatch آ جائے گا یہاں پہ میں نے white چننا تھا پہ آپ نے رکھنا ہے یا تو اپنے ہاتھ سے اس کو drag کر لیجئے نہیں تو آپ یہاں پہ بھی numbers جیدھا dial کر سکتے ہیں 50 تو یہ دیکھیں یہ center میں آ گیا اور end والا بھی میں نے click کر کے white چننا تھا تو ہمارا یہ radial سا gradient بن گیا اور دھیان رکھیں گا یہ radial ہو linear نہیں linear ہوگا تو آپ دیکھیں گا یہ ایک منٹ اگر میں اس کو select کر لوں پہلے اور اب اگر میں اس کو linear gradient دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گا ایک line بن جائے گی بھار وہ ہم کو نہیں چاہیے ہم کو radial ہی چاہیے اب میں اس کو بند کر دوں اور اب میں دوبارہ layers پہ آ جاؤں اب اس layer کو بھی lock کر دیتے ہیں اور ایک تیسری layer کھولتے ہیں اس کو پھر اس کے نیچے لے کے آتے ہیں اور اس layer کا نام ہم ڈال دیتے ہیں stroke اب پھر سے ہم نے وہی ellipse mark کی tool لینا ہے اور shift اور alt دبا کے باہر کی طرف drag کریں گے پورا اس کو ایسے باہر نکال کے یہاں پہ آپ چھوڑ دیجئے تو اس میں ہم کو gradient نہیں چاہیے اس میں ہم کو stroke چاہیے تو اس کے اوپر ہم یہاں پہ دو point کا stroke ڈال دیں اور وہ کافی ہو جانا چاہیے اب ہم appearance والے ابھی یہ چھوٹا stroke جیسے میں نے بولا تھا اب ایک بڑا stroke بھی ڈالنا ہے اس کے بار دوسرا stroke apply کرنے کے لیے ہم کو appearance palette میں جانا پڑے گا یہاں appearance میں آپ کے دیکھیں یہ ایک stroke ہے یہاں پہ click کیجئے اور add new stroke اس کو تو وہیں چھوڑ دیجئے جو نیا بنا ہے نیچے والے پہ آجئے اس کو اور اس کا size بڑھا کے آپ 16 کر دیجئے پھر سے ابھی ہم نے اس کو select نہیں کیا select کرنے کے بعد اب ایک add new stroke اور نیچے والے اس کو بڑھا کے آپ solan کر دیجئے اب یہ دیکھیں اب ایک بات دھیان رکھنے والی ہے کہ illustrator کیونکہ vector based program ہے تو یہ جو بھی کچھ کرتا ہے یہ path بنا کے اس کے چاتروں کرتا اب میں نے solan کا stroke لگایا ہے تو اس نے 8 point کا stroke ادھر اور 8 point کا stroke path کے ادھر by default لگا دیا ہم کو یہ نہیں چاہیے یہ اس کے stroke alignment کا panel ہے یہاں پہ tab ہے یہ دیکھئے align stroke to inside یہ stroke اس کے اندر آ گیا یہ چنتا ہوں تو یہ stroke باہر چلا جائے گا ہم کو یہی چاہیے یہ ہمارا ہو گیا اب ہم یہاں سے stroke کا color چنیں گے میں stroke کا color یہ چن لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ stroke ایک چھوٹا stroke اندر ہے باہر بڑا stroke ہے یہ gradient ہے یہ gradient یہ ہمارا بن گیا اب اس کو واپس بند کر سکتے ہیں layers کے panel بھی دوبارہ آئیے اب اس کو lock کر دیجئے اب دوبارہ جو سر سے پہلے جو انہیں flow والا جو ہمارا graphic ہے اس graphic کے اوپر اب دوبارہ آئیے اس کو unlock کیجئے اور یہاں click کیجئے اب ہم نے اس کے اوپر paint کر کے اس کو رنگ سے بھرنا ہے اب اگر یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہ جو shape builder tool ہے اس کے ساتھ ایک fly out menu ہے click کر کے دبا کے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں live paint bucket tool اسی کے اندر nested ہے اس کو click کیجئے اور اب foreground color کے لیے نیلہ سا color چن لیتا ہوں اور اب میں اگر یہاں پر paint کرتا ہوں یہ دیکھیں جو red border بن گیا اس کا مطلب میں یہاں پر paint کر سکتا ہوں ایک بار click کرو تو یہ دیکھیں یہ paint بن جاتا ہے ایسے اگر میں click کر کے یہاں پر drag کرتا رہوں میں اگر نیچے کی طرف چلا جاؤں گا تو وہ دوسرا والا جو یہ diamond ہے اس کو بھی چن لے گا ہم کو وہ نہیں چاہیے ایسے ہی اس کو سارے کو ہم یہ دیکھیں اب ہم پھر سے اسی کو double click کریں اور میں کچھ اور color اگر چن لوں supposedly یہ green color چن لیتے ہیں shiny سا green اور آپ کی بار میں اس کو یہاں click کروں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہماری رنگولی کے اندرلی shape تقریباً تیار ہو گئی اب ہم اس کو پھر سے lock کر سکتے ہیں اب ہم نے باہر اس کے جو میں نے گمبت کے تھے وہ میں نے بنانے ہیں اگر آپ space bar کو دبائیں گے تو temporary move tool آ جائے گا آپ اس کو نیچے لے کے آئیے یہ guide میں نے صولت کے لیے بنا کے رکھی تاں کہ center معلوم ہوں guide آپ لوگوں کو معلوم ہیں یہاں سے drag ہو کے اس کو سب سے نیچے گسیٹ کے لائیے اور اب یہاں پر pen tool کو رکھ کے shift دبا کے نیچے کھینچے ایک بار ایسے اور پھر یہاں پہ ایک بار رکھ کے shift دبا کے ایسے یہ بہت بھاری stroke لگا ہوا ہے اس کے اوپر پہلے تو stroke کا color کالا کر دیتے ہیں اب یہ وہی جو last ہم نے stroke لگایا تھا 16 points کا یہ وہی یاد رکھتا ہے تو ہم stroke والے panel میں دوبارہ آئیے اب اس کا گھٹا کے اس کا ایک point کر دیجئے یہ دیکھیں یہ گمبت کا آدھا حصہ بن گیا لیکن ہم کو دوسرا حصہ بھی چاہیے دوبارہ سے اس کو select کیجئے اور یہاں پہ اگر آپ اس tool کے نیچے دیکھیں rotate کے نیچے یہ reflect tool ہے reflect tool کو آپ double click کریں گے تو preview لے کے اگر آپ اس کی copy کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اس نے ایک اور اس کا duplicate بنا دیا دوبارہ move tool لیجئے اور اگر آپ shift دبا کے left arrow کی دبائیں گے تو وہ اس طرف کو shift ہوتا رہے گا اب میں تھوڑا سا اس کو پہلے zoom کر لیتا ہوں تاکہ کام کرنا آسان ہو جائے پھر سے میں اس کو select کروں اور اب اگر میں shift دبا کے اس کو ادھر لاؤں تو یہ زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کو ہاتھ سے اب کرنا پڑے گا اس کو تقریبا کچھ ایسا ہو گیا control minus کر کے اس کو پھر سے چھوٹا کروں تو اب یہ دیکھئے یہ دو الگ الگ path ہیں ہم دونوں کو ایک ہی path چاہیے دو الگ الگ نہیں چاہیے مجھ کو تو میں یہاں پر سر سے پہلے آکے اس کو دوبارہ سے object میں آئیے path پہ جائیے اور join چنیے یا shortcut جیسے میں ہمیشہ بھولتا ہوں اس کا ایک shortcut ہے وہ ہے control shift alt اور j تو یہ سارا ایک ہی جڑ کے دونوں ایک ہی graphic ہو گیا ہے اب جیسے for example میں اس کو یہاں پہ select کروں اور اب اگر میں یہاں سے اس کو move کروں تو اب دیکھیں گا یہ ایک ہی piece بن کے graphic بن گیا ہے اب میں اس کو پھر سے control تھوڑا سا اس کو minus کر دوں اب ہم نے اسی کی copy بنانی ہے دو آسان طریقے ہیں وہی sorry edit میں آکے copy and paste cut copy paste کریں گے یا دوسرا shortcut ہم use کرتے ہیں یہاں پہ select کیجئے alt دبا کے رکھئے اور اس کو پکڑ کے جب آپ shift دبا کے نیچے لائیں گے تو بلکہ سیدھی ہے کہ اس کی copy بن جائے گی ایسے اور اب shift اور alt دبا کے آپ اس کو size بھی reduce کر سکتے ہیں ایسے پھر سے اس کو click کیجئے اور اس کو open drag کیجئے تاکہ یہ دونوں ایک ہی line میں اگر اب یہاں پہ لائکے click کرتے ہیں تو گوھر سے pen tool میں دیکھے گا وہ اس میں گولہ بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ path کو بند کرنے والا ہے ایسے path بند کر دیجئے اس میں بھی یہاں پہ لائکے ایسے اس کا path بند کر دیجئے تو یہ اب ہمارا ایک closed end shape جیسے آپ دیکھئے جو اسے گمبت کی shape بن گئی ہے اب پھر سے اس سارے کو select کیجئے اور down arrow key سے آپ اس کو نیچے لا کے اس کے اوپر nest کر دیجئے ایسے اب اس کو zoom out کیجئے اور پھر سے اس کو select کیجئے اور پھر سے alt دبا کے اس کی copy کیجئے اور shift دبا کے بالکل کھینچ کے اس کو نیچے لیا یہ ایسے اور اب اسی کے اندر رہتے ہوئے right click کر کے transform چنیے transform چن کے آپ یہاں سے rotate چنیے rotate میں آپ preview میں angle یہاں پہ 180 کر دیجئے جتنا ہے اس کا ultra کرنا ہے تو 180 کر دیتے ہیں ہم لوگ اب یہ exactly اس کے نیچے ایسے ہی nest کر کے بنا دیا ہے جیسا کہ ہم کو چاہیے تھا لیکن اب یہ دو الگ الگ graphics ہیں ہم نے ان دونوں کو ایک ہی graphic میں بنانا ہے اس کے لئے آپ ان دونوں کو select کیجئے object میں آئیے اور group کر دیجئے اب آپ دیکھیں جب میں ان کو move کرتا ہوں تو دونوں ایک ہی object کی طرح سے move ہوں گے اور اب ہم اس کے اوپر رہتے ہوئے اس کے اوپر ایک gradient لے کے آتے ہیں ابھی دیکھیں جب میں نے اس کو gradient کو click کیا تو illustrator جو سب سے last جو gradient آپ نے بنایا ہوتا اس کو یاد رکھتا ہے تو اس نے وہی gradient بھی اس کے اوپر ڈال دیا اور gradient editor بھی ہماری سولت کے لئے کھول دیا کہ اگر تم کو بدلنا ہے تو بھائی بدل لو ہم اس کو بدلیں گے یہاں پہ اس کو double click کرتے ہیں اور یہ لے رہتے ہیں اور یہاں پہ double click کرتے ہیں اور یہ لے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں سب گمد ہمارا اوپر نیچے دونوں بن گیا ابھی بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے اس کو click کیجئے اور اب effects میں آئیے effects میں آکر distort and transform چنیئے دیکھیں گا یہ illustrator کے effects ہیں فوٹو شاپ کے ہیں تو ہم illustrator effect میں آکر transform کا dialogue box ہمارا کھل جائے گا سب سے پہلے تو اس کا preview on کیجئے لائی preview ہم پتا چلے گا یہ کیا چینجز کر رہا ہے angle اگر میں اس 20 کر دوں تو زوم کروں یہ دیکھیں صاحب جن لوگوں نے مجھے رنگولی کی demand کی تھی تو ان لوگوں کے لئے یہ رنگولی کا tutorial پورا بن گیا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کی نرازگی دور کرنے کے لئے میں یہ tutorial لے کے آیا ہوں لیکن میں illustrator کو بھی photoshop کی طرح سے ہی بلکل basic سے start from scratch from zero will start building up تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کی نرازگی بھی دور ہوگی اب تک اگر آپ لوگوں کو میرے tutorials پسند آتے ہیں تو پلیز ان کو جرور سبسکرائب کرنے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ جب بھی میں کوئی نیا tutorial اپلوڈ کروں گا آپ کو آپ کو صرف لوگوں کی طرف سے آشیرواد اور شب کام نہیں ملیں کبھی کبھی نقصان نہیں ہو سکتا اور گیان بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو until we meet next in the next tutorial God bless namaskar have fun bye